اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم ناول پڑھ رہے تھے ٹاکسک لور جس کے رائٹر ہے امیر حمزہ شام بھائی تنویر کے بھنگلے پر کترہ کترہ اترائی تھی عائشہ آج صبح اٹھی تو اس کا دل پیچین ہو رہا تھا اس نے پہلے تو گھر امی کو کال کی پھر سفیان کی خیریت پوچھی وہ سب تو ٹھیک تھے پھر پھر بھی دل کا پر آ رہا تھا کچھ دیر وہ یوں ہی گمسم کمرے میں پیٹھی رہی بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے دل کے پہلے خیال سے ہار مان لی وہ اس لیے بے چین ہے کیونکہ شہیر نے اس سے پرسو رات کے بعد رابطہ نہیں کیا تھا کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی پھر بھی وہ کچھ دیر یوں ہی سوچتی رہی پھر اس نے شہیر کو میسیج کیا وہ فریش ہونے چلی گی اس نے امید تھی کہ وہ لازمی جواب دے گا پھر جب واپس آئی تو اس کے موبائل پر کوئی میسیج نہیں آیا ہوا تھا اس کا دل ڈوبا بیٹ پر گیلے بالوں کے ساتھ بیٹ گئی اس نے شہیر کا نمبر ملا کر فون کانسل گا آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے رائشہ کو لگا جیسے اس کا دل بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگا ہے وہ بہت دیر تک اسے کالز کرتی نہیں پر نمبر بند ہی تھا شاید ابھی سو رہا ہو اور موبائل کی بیٹری لوگ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا ہو اسے خود سے ہی انتاظہ کیا اور تیار ہونے نیچے آگئی پورا دن کام میں ہو لے جائے رہنے کے بعد بھی وہ شہیر کو نہیں بھولی تھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا پھر آج کیوں پر وہ بے بس تھی کاؤز اور انتظار کے علاہ عائشہ اور کر ہی کیا سکتی تھی اس لئے وہ دل کو سمجھاتے ہوئے شہیر کی بیک کال کا انتظار کرنے لگی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انتظار لاحسل ہوگا وہ اس وقت بھی لا تعلق اور غائب دماغ سے کیچن میں کھڑی تھی کہ آپی نے اس کا شانہ ہلایا وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی پر اس نے سنا نہیں تھا کیا اس نے چونکر پوچھا تو آپی نے اپنی بات ہو رہا ہے سب کچھ بن گیا ہے اب تم تیار ہو جاؤ عائشہ نے بھوے سکیڑی میں کیوں تیار ہوں تنمیر کے بہت خاص دوست آ رہے ہیں تو میں اس حالت میں ان کے سامنے جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے عائشہ کے ان کی بات پر حیرت ہوئی پھر گویا ہوئی اول تو وہ بھائی تنمیر کے دوست ہیں میرے نہیں اور میں ان کے سامنے آؤں گی ہی نہیں کیونکہ میرا ان کے سامنے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور دوم میں اگر غلطی سے ان کے سامنے آ بھی گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے میں ان سب میں بے بس ہوں میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی میرا تیار ہونے کا دل نہیں کر رہا اس کا انداز دو ٹوک تھا اور آج جزانہ تھا اب کی بار آپی کی آنکھیں تاجب سے پھیلی تھی تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے اس کے انداز میں آج جو اور بیزاری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو عائشہ کے لہجے کا حساس ہوا اس نے ان کا ہاتھ پکڑا میرا بس دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو آپی میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں اس سے لگا جیسے وہ آپ رو دے گی شہیر کی ہر وقت کی توجہ اور فکر اسے کب عادت ہو گئی سے معلوم ہی نہ ہوا تھا کیا ہوا عائشہ مجھے بتاؤ آپ اسے جانتی نصروں سے دیکھنے لگی تھی انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کچھن سے باہر آ گئے میرے سر میں دارد ہو رہا ہے اس کا گھلا گھٹنے لگا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے وہ بڑی حمد سے بول رہی تھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں جب بھائی کے دوست آ جائے تو مجھے بھلا لیجئے پر صرف کام کے لیے اگر آپ پینچ کر سکے تو کر لیجئے گا وہ کہہ کر بغیر کچھ سنے سیڈیو کی طرح بڑھ گئی تھی آپی اس کی پشت نہ سمجھی سے دیکھتی رہ گئی تھی ڈائننگ ہال کی میز پر رنگ برنگیں کھانے میں لگے ہوئے تھے ارمان تنویر کے ہمراہ بیٹھا تھا وہ جب سے ان کے کھرائے تھے اس کی نگاہیں متلاشی تھی اسے لگا تھا کہ اسے عائشہ اندر داخل ہوتے ہی نظر آ جائے گی پھر ایسا نہ ہوا تھا بہت دیر آنکھوں سے اس نے گھر کے ہر کونے کو ڈھونڈا پر آہر پر وہ چونک چونک جاتا اسے لگتا کہ وہ ابھی کمرے سے نکل آئے گی یا وہ ضرور کچھن میں ہوگی جب سیڈی نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ انہیں منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ شاید وہ انہی سے ہی اتر کر اس کے سامنے آ جائے وہ ہر بار بری طرح سے نا امید ہوتا تھا اور اب اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا آپی بچوں کو ملاصمہ کی پاس چھوٹ کر ڈائننگ ہال میں آئے تو بھائی تنویر نے کہا عائشہ کدھر ہے ارمان کا دل ضرور دھڑکا تھا اور اسے لگا جیسے اس کا روم روم کان بن گیا ہے اور وہ آپی کی جواب کا بھی چینی سے منتظر دل دھک کر رہا تھا وہ اپنے کمرے میں کہہ رہی تھی کہ اس کے سر میں دارد ہو رہا ہے اسے کچھ آرام کرے گی بھائی تنویر نے شعرہ کیا میں چاہتی ہوں سے بلانے پھر کھانا شروع کرتے ہیں وہ ان کا شعرہ سمجھ کر الٹے کردم ڈائننگ ہال سے نکل گئی تھی ٹھیک دس منت بعد بھائی تو مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے بس تیار ہو کر ابھی آ رہی ہے ارمان کا دل گھڑی بن گیا وہ ہر ساتھ انگلیوں پر گن رہا تھا یہ وقت اس کے زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا ٹھیک دس منت بعد ایک آہٹ ہوئی ارمانی بے ساختہ گردن تیرچی کر کے دیکھا وہ سامنے ہال کی چوکھٹ پر کھڑی تھی ہلکے پیلے رنگ کی کمیز چلوار اور سفید بٹا کاندے پھیدا بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمرے پر بکھرے تھے چہرے پر ہلکے سے میک اپ کے ساتھ چاہر تھی جس پر وہ کابو کرتی آپی کے پاس آگئی اسلام علیکم اس نے ارمان پر چٹتی نظر ڈال کر کہا اور آپی کے ساتھ بیٹھ گئی ارمانی سے دیکھنے میں اتنا مصروف تک کہ وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکا وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ آپی اور تنمیر بھائی بھی اسی ہال میں موجود ہیں وہ سب سے بینیاں سا عائشہ آپی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی اسے جب ارمان کے یوں مسلسل دیکھنے کو نوٹس کے تو وہ بے آرام سی ہونے لگی وہ اپنی ہی کرسی پر سمٹ گئی اسے نہ چانے کیوں ارمان کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا اس کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے تھے اس وقت بھی ارمان بار باری سے تک کے جا رہا تھا جو بے دلی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال کر ان میں چمچ چلا رہی تھی اس کا ذہن ابھی بھی شہیر کی طرف مضبازل تھا آپ کیا کرتی ہیں ارمان نے بہت حمد کر کے اس بات کا آغاز کی کیوں ہو رہا ہے ایشہ نے دل میں سوچا تھا جی آپ ارمان نے سر ہلا کر گا انجینڈرنگ ایشہ نے مختصر سا جواب دیا اور گھڑی ہو گئی آپی نے اسے جھٹکے سے دیکھا ہاں جا رہی ہو ایشہ میں بچوں کے پاس جا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ رائم رو رہا ہے وہ کہہ کرسی پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی تھی وہ جب ہال سے نکلی تو ارمان کے لیے سب کچھ سلو موشن میں چلنے لگا تھا ایشہ کے قدموں کی چاپ سے لے کر اس سے اڑتی لٹو کو با غور دیکھا تھا وہ ہال کے دروازے پر جب وہ لمحے بھر کر رکھی اور پلٹ کر ارمان کو نرازگی سے دیکھا جیسے جتا رہی ہو کہ اسے ارمان کا یوں دیکھنا بلکل اچھا نہیں لگا اور یہی ارمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہی اپنی ممی اور ایشہ سے ملوائے گا ایشہ اسے مسکرانے سے زیادہ نراز اچھی لگی تھی وہ بے ساختہ اس کے نراز پر کھل کر مسکران دیا تھا اور ایشہ مزید جھلا گئی تھی وہ اس وقت زویا کے گھر میں کھڑا تھا نظریں جانچتی تھی اسے وہ ممبائل لاؤنچ میں رکھی میز پر ہی مل گیا تھا جیسے اسے ویڈیو بھیج گئی تھی پر پھر کال آئی تھی اس ممبائل بیس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا وہ ممبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا دسگیر اور باقی کے گارز ادھر ادھر گھر کی چھانبین کر رہے تھے کہ شاید بحرام کچھ ایسا چھوڑ کر گیا ہو جس سے وہ اس تک جلد پہن سکے پر ہی نے ایسا کچھ بھی نہ ملا ہمہاں صرف ایک ممبائل تھا فرش میں بیچ ہوئی مومبتی اور کارپٹ کا جرہ ہوا کچھ حیثہ جسے پاؤں سے مسئلہ گیا تھا باس یہاں ایسا کچھ نہیں ہے دسگیر نے اس کے قریب آ کر بتایا شاید ٹنگردن ٹرچی کر کے سے دکھا پہرام دوبارہ زویا کے سامنے بیٹھا ممبائل میں اس کے نیم بھی ہوش وجود کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا پیل کامین امریکہ اس نے خباسہ سے کہا ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اب بتاؤ مجھے کب تک ٹون لوگے وہ خود کیمرے کے سامنے نہیں آیا شاید پھر ایڈیوں کے بل کمہ اور سیوریوں کی طرح بڑھنے لگا بھی کھیلی اور میں نے اپنی وہ پلتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا جا رہا تھا تسکیری سے نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا زویا ویسے ہی ہوش سے لاتالو کرسی پر گردن گرائے بیٹھی تھی اب احرام اس کے مو پکڑ کر دیکھو پیچاری مرنے والی ہو رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے اسے تم پر بہت مان ہے کہ تم اسے بچا لوگے اور میں اسے نہیں مار سکوں گا وہ پھر سے ہرسارا اور زویا کا جبرہ دانت پیس کر کر کے دستگیر کو دیکھا ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے تو ہمارے لئے اس تک پہنچنا حسان ہو جائے گا وہ رکھا ہے نا اس نے تائی چائدہ سکی نے ویسی الجی نظر سے سر کو جمبش دے دی تھی شہیر ساتوی سیڑی پر کھڑا دفار کی چانی پلٹا جو سیڑیوں کے بالکل ساتھ تھی وہاں ایک لیمپ لگا تھا اس نے اس لیمپ کا پیچ کھولنا شروع کیا لیمپ کا بالکل کھول کر اس نے وہاں ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا جو لیمپ کا ہی حصہ لگتا تھا اس نے اس کیمرے کو ہاں میں لے کر دیکھا اور اس لبے اس کے لیے کچھ پیچھے چلے گئے کچھ دن پہلے جب وہ امریکہ آیا تھا یہی اس سیڑی پر کھڑے ہو کر اس نے یہ کیمرہ زویا کو یہاں یہ کہہ کر فٹ کیا تھا کہ مجھے بتایا ہے تم یہاں بالکل سیفو پر یہ کیمرہ میں اپنے اندر کے در کو خاموش کروانے کے لیے یہاں فٹ کر رہا ہوں کہتے ہوئے بولا کیا میں اسے نہیں مار سکتا اس نے زویا کے ماتے پر پسٹل رکھا اس کے صرف ہاتھ ہی دکھائی دیتے تھے اگر میں چاہوں تو اسے ابھی ختم کر دوں لیکن اس نے زویا کے ماتے پر دوبارہ سے پسٹل رکھ کر اس کا ماتھا ہلکا ہلکا ٹھوکا میں اس سے پہلے تمہیں ختم کر دوں گا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ میں کیا چیز ہوں اس نے کہہ کر موبائل کی ریکارڈنگ بند کر دی اور زویا پر ایک تنفر بڑی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا شہیر سب بھی ہلکا سا مسکایا تھا اور شہیر کے آج بھی چہرے پر ہلکی سی مسکان دوڑ گئی تھی اس نے نظریں اٹھا کر دستگیر کو دیکھا جس کے آنکہ حیرت سے پہلی ہوئی تھی وہ جو بانڈری میرے لئے سیٹ کر کے گیا ہے اب وہ خود ان میں واپس آئے گا اور جب ہم اس کی ہر چیز تنگ کر دیں گے بس یہ ظاہر کر دیں گے کہ ہم کیم وہی کھیل رہا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں وہ ایک بار پھر رکا سیریں اتر کر دستگیر کے مقابلہ ہے ٹھیک ہے دستگیر کے چیرے پر دبا دبا سا جوش پھیل گیا تھا اسے لگتا تھا جیسے وہ شہیر کو نہیں بلکہ شہیر سب کو بچاتا ہے اس کے پاس ہر وقت ایک ایسا پلان ہوتا ہے جس کے سامنے والے کا پورا کھیل ہی پلٹ جاتا ہے اسے بغیر تعمل ساری لا دیا وہ سمجھ گیا تھا اب انہوں نے کیا کرنا ہے شہیر اور دستگیر لاؤنج میں بیٹھے لیپٹو پر نظر جمع ہوئے تھے سب کچھ ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چل رہا تھا جب بہرام اور اس کے آدمی زویا کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے تو کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تھے انہوں نے گھر کی تلاشی لیا اور پھر موبائل کو میس پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے شہیر نے بہرام کا نیم زرد محبتی کی روشنی میں چہرہ دیکھ لیا تھا بس وہ جیسے ہی بولا دستگیر نے پوسٹ کا بٹن دبایا اور بہرام کی تصویر کا سکرین شوٹ لے کر اسے تب ہی فیکس کروال گیا جب شہیر کے ہاتھ میں بہرام کی تصویر تھی تو اس نے دستگیر کو دیکھا اب تم جانتے ہونا ہم نے کیا کرنا ہے دستگیر نے سر ہیلا دیا بہرام پہ دنیا اتنی تنگ کر دو کہ وہ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا وہ کہہ کر ماں سے چلا گیا شہیر نے سوفک کی پوچھتے ٹیک گئے اور ٹانگیں پھلا کر سامنے میز پر رکھ لیں اس کے مومبائل پر دوسری ویڈیو بھی آگئی تھی اب وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں کرپ ہی کرپ تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس وقت زویا نے فوسٹ رسیوں میں جگڑا بڑا اور بند کمرے میں ہے اور اس کے حساب دکھ رہے ہیں اور یہ تکلیف بس اسے کچھ دنوں کی تھی وہ بہرام کو دیکھ لے گا بہرام کا چہرہ دے کر اسے وہ بھی دن یاد آ گیا تھا جب اس کی پہلی ملاقات بہرام سے کہا ہوئی تھی اور اسی سوچ نے اسے الچا دیا تھا اسے لگ رہا لگاتا تھا جیسے ارمان سچ میں ہی ان سب میں بے قصور ہے وہ رات دیر سے گھر آیا تھا اس کا راتہ اسی وقت ماں سے بات کرنے کا تھا پر اس وقت ماں سو چکی تھی اس لئے اس نے کل بات کرنے کا سوچا تھا اگلے دن جب وہ آفیس کے لئے تیار ہو کر لائننگ ہال میں آیا تو وہاں ماں پہلے سے ہی موجود تھی گوڈ مارننگ ماں اس نے بشاشت سے کہا ماں اس کے انداز پر چونگی انہیں ارمان کے چہرے پر خوش خاص تاثرات نظر آئے تھے گوڈ مارننگ آج تم بہت خوش لگ رہے ہو اس کا انداز سوالیت اور نگاہیں جانچ تھی وہ جیسے پہلے سے ہی اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ ارمان کس بات کو لے کر خوش ہے ارمان ان کی بات پر حضی اور گرسی کس کھا کر اس کے پاس بیٹھا آپ سے ایک بات کرنی ہے ماں اس نے تمہید باننی چاہیے ماں نے ہاتھ چلایا اور اس کے طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے یعنی وہ چاہتی تھی کہ ارمان سیدھا مدے پر آئے ارمان نے گہرا سانس لیا میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ آج میرے ساتھ اسے دیکھنے جائیں ماں کی آنکھیں تاجب سے پھیل گئیں وہ بس کچھ دیری سے دیکھتی رہی جس کی آنکھیں چمک رہی تھی جہے بے کوسو کوزا کے رنگ تھے پھر وہ اسے اسی حیرت سے مسکرا کر بولی پر برسو تک تو تم نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ارمان ان کی بات پر جھنب کر بولا برسو تک مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں محبت نہیں کر سکتا پر کل شاہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں محبت کر چکا ہوں کسی کے وجود کو دیکھ رہے ہیں ایک خواہشی محبت کی نشانی ہوتی ہے ماں دل کرتا ہے کہ ہم اس اسے دیکھتے نہیں ماں اس کی بات پر اچمبے میں مبتلا ہو گئی یہ تو ان کے ارمان کا لہجہ تھا ہی نہیں یہ تو کسی عشق میں ڈوبے شخص کا الفاظ اور لہجہ تھا ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا میں بہت خوش ہوں ارمان کہ تمہیں اپنی خوشی اتنی زلدی مل گئی بتاؤ کب لے کے جا رہے ہو مجھے اس سے ملوانے وہ سچ میں اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت خوش ہو گئی تھی انہیں ارمان کے چلے کی مسکان بہت عزیز تھی لڑکی جیسی بھی ہو کہیں کی بھی ہو اگر اسے ارمان نے پسند کیا تو اسے پورے مان سے اپنے گھر ملائیں گی انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی میں ابھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکل رہا ہوں جیسے ہی ماں سے فری ہوتا ہوں تو پھر آپ کو اور جیا کو لے کر جاؤں گا وہاں آپ میرے بیٹے کو بتا دیجئے گا کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے ایک دوست کا انتصام کر لیا ہے وہ کہہ کر ناشتال کرنے لگا ماں کو لگا جیسے آج ان کے گدھ ہر طرف بہار پھیل گئی ہے اسی اولاد کے لیے تو انہوں نے اتنے بڑے فیصلے یوں آنکھیں بند کر کے لیے تھے بے شک ماں کی محبت اولاد کے لیے اندھی اور بہری ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے محبت کے آگے نہ کچھ دیکھتی ہیں اور نہ ہی سن سکتی ہیں بھی میمونہ کے ساتھ بیٹھی صبح کی چائے پی رہی تھی اس کا چہرہ مرچھایا ہوا تھا کچھ لوگوں سے رابطہ قتم ہو جانا بھی چہرے کی ربائی چھین لیتا ہے اور عائشہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا اس نے رات میں بھی بہت بار شہیر کا نمبر ٹریک کیا پر وہ بن جا رہا تھا اس نے دستگیر کے نمبر پر کال کی تھی پر وہ بھی بن تھا عائشہ رات سے ہی بہت پریشان تھی دل میں عجیب عجیب وہم آ رہے تھے پر وہم یہی تھا کہیں چھے میرے بار بار ناراض ہو جانے کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ دیا یہ بات اس کے دل میں انعابیہ کی بات یاد کرتے ہوئے ہوئے آئی تھی جب انعابیہ نے اسے کہا تھا کہ زیادہ نخرے کرو گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو کہہ سچ میں اس کے دل پر جیسے وار ہوا تھا چاہے اسے آج بہت گڑوی لگ رہی تھی بس جان مار کر پی رہی تھی خود کو کھمپس کر کے وہ اس وقت بہت مشکل میں بیٹھی تھی بنا اس کا دل تھا کہ وہ کئی دور بھاگ جائے اتنی دور اتنی دور کے شہیری سے مل جائے تمہیں ارمان کیسے لگے آپی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیوں دیس نے غائب دماغی سینے دیکھا جی اس کا انداز بھی کھویا ہوا تھا میں پوچھ رہی ہوں تمہیں ارمان کیسے لگے وہ اس کی طرف رخ کر کے اب اپنی ہی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تھی انہوں نے خالی مک میز پر رکھ دیا تھا اب وہ آرام سے آئیشہ سے بات کرنا چاہتی تھی آجشہ نے بہت کوشش کر کے اپنے دماغ کو اس قابل کیا کہ وہ آپی کی بات کا جواب دے سکے ٹھیک ہے اسے شانش کا کر کہا تو آپی نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا اتنی پرسنینٹی والے بندے کو تم کہہ رہی کہ بس ٹھیک ہے ایسی ہوتے بھی جہنم میں ہی جائیں گی جو مرد کی طریف کرنا بھی اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتی ہے اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے اس نے چائے کے مک کو ہونٹوں سے لگا کر اس سے سپ بھر کر پوچھا پھر ہی زندگی کی کتاب میں آپی نے گردن اکڑا کر جواب دیا آجشہ بر سر جھٹکہ ہی رہ گئی تم نے بتایا نہیں دیکھو اب ٹھیک سے بتانا آجشہ کے انداز پر حیرت ہوئی تھی وہ اس کے موہ سے کیا سننا چاہتی ہیں یسے یہی سوال جب آپی سے کیا تو انہوں نے بے ساختہ ہی کہا سچ اور آجشہ نے سچ کہہ دیا بالکل زہر جیسے آپی نے اسے نرازی سے دیکھا خالت بات اس کی بات آجشہ نے پوری کی ہاں جی خالت بات کسی کے گھر میں گھز کر کسی کے گھر کی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھنا بہت خالت بات ہوتی ہے انہیں تو بھائی تنمیر کا بھی ڈر نہیں تھا کیسے مجھے دیکھتے چلے جا رہے تھے وہ دانت کچ کچا کر بولی تھی ابھی میں مونہ نے اپنی ہنسی دبائی اچھا اس بات کو ایک طرف رکھ دو اور سمجھو نن نے تمہیں دیکھا ہی نہیں بس تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی تو تب بھی تمہیں اچھے نہیں لگے آجشہ نے لبیچ کر کوف زادہ مسکان سے سر ناں میں ہلا دیا مجھے پھر بھی اچھے نہیں لگے آپی نے اس کی بات پر دان پر دان جمعے تمہیں کوئی مرد پسند بھی آتا ہے مجھے تو تم مین ہیٹری نظر آتی ہو جو عورت مارچ پر بھی بہت جل جانے لگے گی اس نے آپی کی بات باقی بات نہیں سنی تھی بس اس کا دماغ تمہیں کوئی مرد پسند بھی آتا ہے پہ ہی رک گیا تھا وہ آپی کو اب کیا بتائے کہ جو اسے پسند آیا ہے اس کے آگے اب کسی اور کی محبت اور اسے پسند کرنے کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپی میں اپنے گھر چاہ رہی ہوں وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی آپی نے اس کا ہاتھ پکڑا پیٹھو آرام سے عائشہ جنجھلا گئی میں نہیں بیٹھ رہی آپی آپی نے اسے آنکھیں دکھائیں اور پرواہ کسی تھی وہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر وہاں سے چلے گی یہ لڑکی بھی آپی کو لگا کہ وہ شرما گئی ہے پاکستانیوں کی سب سے بڑی غلط فہمی لڑکی کے رشتے کی بات پر منظر سے ہٹ جانا شرما جانا تصور کیا جاتا ہے یا اس کی رضا مندی پر یہ علامت انکار بھی تو ہو سکتی ہے یا ادم رضا مندی کی بھی یہ تقریباً دپہر کے دو بجے کا وقت جب وہ بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہی لی تھی رائم کی شریر ہر قطع پر وہ بہت محسوس ہوتی ہوئی آپی کچن میں وہ کوئی کام کر رہی تھی اس نے وہ اکیلی ہی بچوں کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی طبیع سے بھائی تنویر کی آواز دیتے اس نے چونکر سر اٹھایا ان کے ساتھ جیا اور اس کی ممی بھی دی ارمانہ بھی داخل نہیں ہوا تھا بھائی تنویر ان کے سامنے تقریباً چھپے ہوئے تھے آئے نا پلیس انہوں نے لاؤنج میں آ کر عائشہ کو دیکھا مہمونہ کدھر ہے وہ کچن میں ہے عائشہ جدی سے کھڑی ہوئے اور دپٹا ٹھیک کیا اور ان دنوں کو دیکھ کر سلام کیا یہ ہے عائشہ مہمونہ نے بھائی تنویر سے پوچھا تب ہی لاؤنج میں ارمان بھی داخل ہوا تھا اس کی ویسی مسکراتی نظروں کی تفش جب عائشہ کے وجود پڑھ بھی تو وہ بے چینسی ہوگی ارمان ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا یہ ہے میری بیوی کی چھوٹی بہن عائشہ عائشہ کا جبرن ہی مسکرانا پڑا ماں قدم قدم چلتی اس کے قریب ہیں بہت خوبصورت اور انہیں دل سے کہا تھا جیہ بھی اس کے قریب آئی اور اس کے گھلے لگے عائشہ تو حقا بکا سی بچ سینے دیکھ رہی تھی بھائی ترویر وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ مہمونوں کو بلاتے ہیں انہیں نے جانے سے پہلے عائشہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ انہیں بٹھائے عائشہ جیہ سے جدہ ہو کر مسکرائی آئیں بیٹھیں اسم لاسمہ کو اشارہ کر کے بلائے تاکہ وہ بچوں کو اندر لے جائے اور وہ بہتر تیم شکوشن کو درست کرنے لگی وہ بس بچے کھیل رہے تھے تو اس نے شرمیدہ ہوتے ہوئے صفائی دی نہیں اٹس فائن ماں مسکرا کر بیٹھ گئی عائشہ ناچہ ہوتے ہوئے بھی نے یکٹک دیکھتی رہ گئی ماں چسٹرازر اور ٹکھنوں سے انچی کمیز میں ملبوس تھی جہرے پر میک اپ تھا گھلے میں ہیرو کا نیکلس پہن کر وہ بہت اعتماد اور ادا سے ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھی تھی میری امی تو کبھی اتنا تیار نہ ہوتی اس نے دل میں سو چار بیٹھ گئی ماں اور جیر ڈبل سوفے پر بیٹھی تھی اور ارمان ہی نہیں کے قریب سنگل سوفے پر موجود تھا عائشہ نے ایک ناغوار نظر اس پر ڈالی جس پر وہ لب بھیج کر مسکرا دیا اپی ممونہ کے آنے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھے رہے عائشہ سے ہلکے پھل کے سوال کرتے رہے جن کا جواب وہ بیدی لی سے دیر رہی تھی پھر وہ تینوں کھڑے ہو گئے بس اب ہم چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی آپ نے بہت اصرار کیا وہ کھانا کھا کر جائیں برما نے سہولت سے ہی انکار کر دیا تم سچ میں بہت خوبصورت ہو جیہ جانے سے پہلے اس کے گلے لگ کر بولی تھی تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی اسی جیہ کی تعریف بہت اچھی لگی آپ بھی بہت پیاری ہیں جیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تم مجھے تم کہہ سکتی ہو اس کا لحشہ میں اپنا یہ تھی آئیشہ کی مسکرا گہری ہو گئی اس نے سر ہلا دیا تو جیہ آگے بڑھ گئی ماں نے بھی اسے محبت سے گلے لگایا جب وہ لوگ دروازے کے طرح بڑھ گئے تو اس نے پلٹ کر ماں نے پلٹ کر ممونہ آپی کو اپنے قریب بلائے تھا آئیشہ لانچ پہ کھڑی ہو گی ماں آپی ممونہ سے مسکرا کر جیسے کچھ پوچھ رہی تھی انہیں گردن ترچی کر کے آئیشہ کو دیکھا پھر اپنی بات دوبارہ جاری کی اور یہی نظر تھی جس نے آئیشہ کو تھٹکنے پر مجبور کیا اس کی چھٹی اسے خبردار ہونے کا اشارہ دے رہی تھی جب لوگ چلے گئے تو آئیشہ نے آپی سے پوچھنا بھی چاہا کہ ارمان کی معنی نہیں کیا کہہ رہی تھی پر انہوں نے یہ کہکہ ٹال دیا کہ کچھ خاص نہیں پر آئیشہ کی دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اسے اب اس گھر میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اجنی امبیت سی ہونے لگی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے جیسے جیسے شام ہوتی گئی اس کا بیکل ہی بڑھتی چلی جائی وہ آخر مجبور ہو کر ابھی مہمونہ کے پاس آگئی میرے گھر واپس جانا ہے انہوں نے حیرہ سے اسے دیکھا وہ اس وقت بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھی آئیشہ نے چوکر پر کھڑے ہو کر کہا تھا آج ہی واپس گھر جانا ہے یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کب رن گئی کبھی اس کے آنکھوں میں پانی جمع ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا آبی میں مہمونہ کے طور رنگ ہی اڑ گئے اسے روتا دیکھا وہاں کیا ہے آئیشہ تم رو کیوں رہی ہو وہ اس کے پاس آئیں آئیشہ نے ان کے گرد باریں پھلائی بس مجھے اپو کی یاد آ رہی ہے میں ان کے پاس جانا ہے آپ پلیز مجھے گھر پچھوا دیں ابھی آئیشہ ابھی کیسے اچانک مجھے نہیں بتاؤ بس پچھوا دیں آپ ہی اسے اپنے ساتھ بیٹ پر لی آئیں اپنے بچے آنکھیں پھلائے انہیں دیکھ رہے تھے آئیشہ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو سہی آئیشہ نے نام سر ہلایا اور ان کے آنکھوں کے سامنے بار بار ابو اور سفیان اور امی آ رہے تھے یوں لگ رہا تھے جیسے انہیں دیکھ کے بہت دن ہو گئے ہیں آپ ہی کچھ پہ نہیں ہوا بس ابو یاد آ رہے ہیں میں ابو کو کال کر دیتی ہوں کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں ابھی ہر بڑا گئی انہوں نے منع کیا وہ کل اسے تنویر کے ساتھ بجھوا دیں گی پر وہ نہ مانی اس نے زد کر کے ابو کو بلوالیا جب ابو آئے تو وہ ان سے لپٹ کر ہونے لگی آئیشہ میرے بچے کیا ہوا ابو تفکر سے گویا ہے تو ان کے سینے سے وہ بہت مضبوطی سے لگی تھی آپ نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی وہ گلہ کرنے لگی تھی بیٹے میں تمہاری طرف سے بے فکر تھا مجھے پتہ تو تم اپنی بہن کے گھر ہو تو بہن کے گھر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے بے شک مر جاؤ وہاں آپ پلٹ کر بھی نہ دیکھیں ابو نے اسے نرازگی سے دیکھا وہ ان کے سینے پر ویسے ہی لگی ہوئی تھی ایسے نہیں کہتے انہوں نے اسے نرمی سے ٹوکا تبھی آپ ہی آگئی ہٹو بھائی ابو کو بیٹھنے دو دو ابو آب بیٹھے اس کو تو دماغ ہی ہل گیا انہوں نے اس کا شانہ پکڑا اور پیچھے پرے کیا ابو نے ایشہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ سوفے پر لے گئے تھے پھر بچی کو کچھ نہ کہو انہوں نے اسے لارت سے سینے سے لگا لیا تھا ہاں ہم تو ہیں ہی نہیں آپ کی اولاد میں اور صفیان تو دربار سے ملے تھے ابو ہی کہتے ہوئے کچن میں چل گئی تھی ابو ان کی بات پر ہز دیئے تھے وہ یوں ہی کہتے تھے میمونہ آپی امی پہ ہیں اور میمونہ کی حرکتیں اور باتیں بھی بہت ملتی ہیں ایشہ اپنے ابو کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی اسے لگ رہا تھا کہ ابو یہاں سے چلی جائے گی تو سب یہی پہ رہ جائے گا پھر اسے خالت لگ رہا تھا رات شہر پر گہری ہو رہی تھی ایشہ کے گھر پر وہ سیاہی کی طرح گرتی جا رہی تھی وہ ابو کے ساتھ گھر پر واپس آگئی تھی اپنے کمرے میں آتے اس کی نظر جب اس کے گلابی بھالو پر پڑی کو کچھ دیر نہیں سوچنا چاہتی تھی ابو بیٹ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھے اپنے موبائل میں مصروف تھے اور امی وہین کے قریب ایک کپڑے تیع کر رہی تھی انہوں نے آخری سوٹ تہہ لگایا اور اکی اور چہر اٹھا کر ابو کو دیکھا میں نے اپ سے ایک بات کرنی تھی وہ ہچ کچھا رہی تھی انہیں پتا تھا ابو اس بات کے لیے مشکل سے ہی مانیں گے ہم انہوں نے لب ہچ کر سلیلہ نظر موبائل پر ہی تھی کمرے میں سفیز روشنیاں بکھتی ہر چیز امی کو دیکھ رہی تھی وہ کچھ کچھ اس طرح میں گھری لگتی تھی وہ تنمیر کا ایک دوست ہے بہت اچھی فیملی ہے ابھی عائشہ وہاں گئی تھی تو وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں عائشہ پسند آ گئی ہے وہ ہماری طرف منگلی کی گھر سے آنا چاہتے ہیں امی نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی ابو کو ان کی بات پر جھٹکا لگا انہوں نے دیکھا تو آنکھوں میں حیرت تھی پر ہم ابھی عائشہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے کیوں امی کی اسی جو آپ کی امید تھی پر وہ جھنجلا گئی ابو نے موبائل کے سکرین بجھا کر اسے سینے پر رکھا اور نارمل انداز میں امی کو کہا کیونکہ عائشہ نہیں چاہتی کہ وہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے امی نے سر جھٹکا ہاں ٹیک ہے خوب پڑھائے اسے یہ پہلے پہل جو رشتے آتے ہیں نا لڑکیوں کے یہ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں جنہیں ہم آنکھیں بند کر کے بس ٹھکراتے چلے جاتے ہیں ابھی چھوٹی ہے پڑھ رہی ہے ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں ابو کی شہر پر بزاری پھیلنے لگی تھی پر وہ خاموش رہے کیونکہ امی جلے ہوئے انداز میں بول رہی تھی میں بھی کوئی اس کا دشمن نہیں ہوں بس درتی ہوں ابو نے بھمے اوپر کر کے ان سے پوچھا کس بات سے امی جانتی تھی ابو ان کی بات بے دلی سے سننے ہیں پر وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی میں بس اس بات سے درتی ہوں کہ کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو آپ آئیشہ کے رشتے کے لیے کہاں کہاں بھاگتے پھریں گے اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں کمائیاں کر کے آئیشہ کو شادی کا انتظام کروں گی ایک بھائی ہے اس کا وہ بھی چھوٹا سا جو ابھی تک خود نہیں سملا اگر ہم دور میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو ایشہ رول جائے گی سفیان تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کر لے گا مارت ہے مارت کو کوئی لڑکی ہم امار ملت ہی جاتی ہے وہ بیٹھ سے کھڑی ہو گئی کپڑے اٹھائے اور ایک سنجیدہ نظر ابو پر ڈالی پر لڑکی کی ایک امار تھلنے لگی تو اس کے شادی کے ستارے سب گردش میں آ جاتے ہیں وہ کہہ کر اماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور ابو جین کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری تھی اب ان کے تاثرات بدل گئے تھے ان کی بیوی نے کچھ خالت تو نہیں کہا تھا اگر انہیں کل کو کچھ ہو گیا تو یہ گھر کیسے چلے گا وہ اسے کمرے میں موجود ہیں جہاں زویا بندی تھی شہیر نے اس کار کبار سے بڑے کمرے کو یاس سے دیکھا اس کرسی پر ہاتھ لگا کر زویا کو وجود کو محسوس کرنا چاہا اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہا جو زویا برداشت کر رہی ہوگی اس بار پھر سے موبائل کے لوکیشن نکلوانے پر جنس جگہ کا معلوم ہوا تھا وہاں پہنچنے پر انہیں سیوائے اس موبائل کے اور کچھ نہیں ملا تھا وہ موبائل اسی کمرے میں موجود کرسی پر رکھا ہوا تھا دسکیر اس کے قریب ہی کارڑا تھا شہیر کے ہاتھ میں وہی موبائل تھا جس میں اسے ویڈیو بھیجی گئی تھی باس وہ کام ہو گیا ہے پر اس کھیل میں نیا موڑا آئے گا شہیر نے گردن سے چکر کے سے دیکھا اور سر کو ہلکی سی جمبش دی وہ اس کمرے سے نکل گیا وہ جانتا تھا اس پر نظر رکھی جا رہی ہے اس لیے وہ ظاہی یہی کر رہے تھے کہ وہ بہرام کے بنائے جال میں پھس رہے ہیں جہاں وہ انہیں بلا رہا ہے وہ پاکلوں کی طرح بھاگے رہے ہیں پر بہرام یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود اب بہت جلد پھسنے والا ہے شہیر اس کمرے سے باہر آ کر ابھی گاڑی میں ہی بیٹھا تھا کس کا موبائل بجا مشکل ہو رہی ہے مجھے ڈھونڈنے میں اس نے جیسے ہی کال آکے کی تو دوسری جانب سے بہرام کی سرد آواز اس کانوں میں گنجی شہیر کا چہرہ کسی بھی تاثر سے آ رہی تھا تمہیں کتنے پیسے چاہیے سویا کو چھوڑنے کے بہرام اس کی بات پر کھل کر ہسا میں اپنے کام میں بے وفا نہیں ہوں شہیر ملی تو مجھے آفر دینے میں وقت زائنا کرو اور جلدی مجھے ڈھونڈ لو ورنہ تمہاری قضر مر جائے گی وہ بہت عذیت میں ہے اس نے محضوظ لہجے میں کہا شہیر نے بے ساختہ اپنے لب بھیج کر اس کے آنکھوں میں زخمی شیر جیسی وحشت تھی تم بہت پچھتا ہوگے بہرام اس نے اسے وان کیا یہ وقت بتائے گا بہرام نے کہہ کر کال کر دی شہیر نے موبائل ڈیشویر پر اچھالنے کے انداز میں چھوڑ دیا تھا اب وہ اس بہرام کو نہیں چھوڑے گا اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا آگلی صبح گھر میں عجیب سا تناؤ ہو رہا جسے آیشہ نے بھی محسوس کیا امی ابو سے بات نہیں کر رہی تھی اور اب وہ بھی خموش خموش تھے آیشہ یونی جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گی اس نے جتنی چھوٹیاں کرنی تھی کر لی ان میں ابھی اور چھوٹیاں رہتی تھی پر وہ گھر میں رہی تو پاکل ہو جائے گی اس لئے اس نے یونی جانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ شہید کے گھر جائے گی شاید وہ بیمار ہو تب ہی وہ یونی کے لیے تیار ہو گئی اس نے جلدی سے ناشتا کیا اور اٹھ کر اپنا پارے سور کتاب اٹھانے کے لیے لانچ پر چلی گئی جب صفیان بھی حال سے نکل گیا تو امی نے انداز کو سرسی سے امنا کر ابو کو مخاطب کیا فورو کے ایک دو دن میں آئیں گے شاید آپ آئیشہ سے بات کر لیں یا میں خود بات کر لوں اب انہیں کوفت سے انہیں دیکھا اسنی جلدی کیا ہے جلدی نہیں ہے بس میں چاہتی ہوں آئیشہ ہماری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جائے جہاں تک اس کی بڑھائی کی بات ہے تو تنویر کو میں کہہ دوں گی فورو نے پہلے ہی بتا دے گا کہ آئیشہ اپنے پڑھائی لاس میم کو عمل کرے گی وہ کہہ کر ابو کو دیکھنے لگی تھی جو بے بس ہو کر رہ گئے تھے پھر وہ خموشی سے کھڑے ہوئے پر ہم پھر بھی شادی جلدی نہیں کریں گے شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک آئیشہ نہیں چاہے گی یا اپنی بچی پر زبردست ہی نہیں کروں گا وہ کہہ کر خال سے نکل گئے امی نے سینے پر ہاتھ دکھ کر سکون کا سانس دیا یا اللہ تیرا شکر ہے امی خوشی سے بڑھ بڑھا کر کام کرنے لگیں آج وہ بہت خوش تھی وہ ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ ابو نے اسے پکارا جی ابو اسے چونکر پوچھا پر ابو جیسے کچھ کچھ کہتے رکھے انہوں نے سوچا تھے کہ وہ عائشہ سے پہلے خود بات کریں گے پر ابو ان کی حمد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے سر جھٹکا کچھ نے بس یہ پوچھا تھا کہ تمہاری پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے نا عائشہ نے ان کے شہروں کو بخور دیکھا ابو آپ بات بدل رہے ہیں ابو حرسی انہوں نے سر نامیں ہلایا نہیں میں یہی پوچھنا تھا ابو کہہ کر سامنے دیکھنے لگے تھے وہ اپنی بیٹی سے اس کے رشتے کی بات نہیں کر سکتے تھے انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کی بیوی ٹھیک کہتی ہے جو باتیں ماں بیٹی کر سکتی ہے وہ بات نہیں کر سکتا پھر بے شک اولاد کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو ابو اسے یونی چھوڑ کر چلے گئے اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی ساری کلاسز کا اینڈ ہوں گی وہ انہابیوں کے لے کر شہید کے گھر جائے گی پھر اس سے ناومیدی ہوئی آنے میں کیونکہ انہابیہ نہیں آئی تھی اس کی تربیت خراب ہو گئی تھی اچانک سے عائشہ کا غصہ تو بہت آئے پھر وہ ضبط کر گئی پھر یونی میں اس کا دن بہت برا گزرا بڑی مشکل سے ہی ساری کلاسز لینے کے بعد وہ گھر باپیس آگئی عائشہ شہید کے گھر اب اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی اس سے اس نے ناومید کو ٹھیک ہونے کے بعد جانے کا فیصلہ کیا تھا یہ رات کا وقت تھا جب امی اس کے کمرے میں آئی اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا آپ؟ عائشہ کے کمرے میں امی اس وقت آتی تھی جب انہوں نے اس سے کوئی خاص بات کر نہیں ہوتی تھی ہاں میں وہ بیٹھ کے پر بیٹھ گی عائشہ کے قریب ہی انہوں نے بیٹھ پر رکھے بھالو کو دیکھا یہ کہاں سے آیا عائشہ ان کے سوال پر سچ پڑا گئی جبکہ اس نے پہلے ہی سوچا ہوتا کہ وہ اس سوال پر انہابیہ والا جواب دے گی پر یہ اچانک اس سے کچھ نہ بولا گیا یہ شمجہ انہابیہ نے دیا تھا جب آنپ اور ابو ان کے دوست کا پتہ لینے گئے ہوئے تھے اس دن وہ نظریں چڑھا کر بولی تھی امی نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی وہ خود سے ہی سوچ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کریں کیونکہ ابو نے کہتی ہے کہ وہ عائشہ سے بات نہیں کر سکے اب امی نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے اس لئے امی بھی عائشہ جو پنچ میں تھی انہوں نے گلہ صاف کیا وہ عائشہ میں کہہ رہی تھی اب تم بڑی ہو گئی اور تمہاری پڑھائی بھی کبھر آدھا سال ہی رہتا ہے تو اتنا کہہ کر وہ رکھی کہ عائشہ کا ماتہ تھنگا امی نے اسے بہخور دیکھا پر میں ابھی شادی نہیں کروں گی امی اس نے جو محسوس کہ اس کا جواب دے دیا امی نے اسے سنجیدی سے دیکھا کیوں عائشہ کے حساب تنگئی سے لگا تھا کہ اس نے خالط محسوس ہو رہا ہے کہ شاید امی سے کوئی اور بات کر نہیں ہو لیکن ابھی اس کا کیوں کے بعد اسے پکا یقین ہو گیا تھا کیونکہ میں ابھی شادی کے لئے تیار نئیوں میں پڑھنا ہے امی نے اپنا چہرے اس کی طرف کیا اور بیٹ پر ایک پیر اوپر رکھ کر وہ نورپر انداز میں بولی ہاں تو ہم نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تم اپنی بڑھائی جاری رکھو گی انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے امی نے فورہن کہا اتا عائشہ کا گلہ سو گیا ایک یہی تو بھانہ تھا اس کے بات جو ابھی بھی کہتی تھی امی نے کہا لوگ اچھے ہیں تنمیر کے دیکھے پالے ہیں امیر ہیں تم نے کہا تھا کہ تم اپنوں میں نہیں کرو گی اب گہروں میں سے رشتہ اچھا رہا ہے تو انکار نہ کرو عشقہ دماغ پھک سے اٹھ گیا تنمیر کے دیکھے پالے لوگ اوہ خدا ارمان اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا وہ دانس پھر اس کر رکھے میں وہاں بھی نہیں کرنا چاہتی اس کا انداز ٹوک تھا امی نے غصے سے اسے دیکھا پھر کہاں کروانا چاہتی ہو محمونہ نے تم سے یہ بھی پوچھا تھا اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو تمہیں کوئی پسند بھی نہیں ہے پھر اس اندکار کی وجہ کیا ہے امی اچانک ہی پھٹ پڑی تھی عشقہ خاموشتی ہوگی کیا وہ امی کو بتا دے اس نے دل میں سوچا کیونکہ اس وقت اسے لگا تھا کہ اپنی محمونہ ویسے ہی پوچھ رہی تھی پر اب تو بات رشتے کے تک پہنچ گئی تھی وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر اس نے حیمت کر کے امی کو بکارا امی اب کی بار وہ سوچو پنچ میں گھیجی تھی امی نے جیسے اسے دیکھا تو عائشہ نے کہنا شروع کیا میں نے اپنی محمونہ سے چھوٹ کہا تھا میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس کا جملہ بھی مقامل ہی ہوا تھا کہ امی نے کھینچ کر اس کے موپر تھا پڑ مارا عشق تراغ گئی اس کے کھلے بال اس کے موپر آ گئے تھے میں جانتی تھی تم کوئی ایسا ہی گل کھلا کر بیٹھی ہو تب ہی بار بار انکار کر رہی ہو میں نے تمہارے ابو کو کہا بھی تھا کہ اسے زیادہ نہ پڑھاؤ نہیں پر وہ مانے نہیں اب دیکھ لیں گے نتیجہ ان کا بس نہیں چلا تھا کہ عائشہ کو بالوں سے پکڑ کر دیوار پر دے مارے عائشہ نے احمد کر کے چہرے سے بال سمیٹے اور امی کو دیکھا امی پلیز ابو کو نہ بتانا امی نے اس کا مو نوچا ایراتہ ان کا جھوچھٹا کر مانے کا تھا پر بس رہنے دیا اپنی للو پہ تو بند کر لو عائشہ تمہیں ذرا برابر بھی کہہ رہت نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے یہ سب کرتے ہوئے امی نے اس کے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کا گلہ رن گیا تھا پر وہ عائشہ کو کہہ رہی تھی پر چھوٹ ان کے دل کو لگ رہی تھی انہیں عائشہ سے یہ امید نہیں تھی عائشہ ان کے قریب ہوئی ان کے ہاتھ پکڑے امی میری بار ایک بار سن لیں دیکھیں وہ اچھا ہے کچھ دینوں میں وہ اپنی کزن کو ہمارے گھر رشتے کے لیے پھیج دے گا پلیز امی تب تک انتظار کر لیں اس نے ان کا ہاتھوں پر دپاو ڈالا میں وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو میں پھر آپ کی مرضی سے شادی کر لوں گی پر پلیز امی ایک بار دیکھ تو لیں امی نے اسے دھکا دیا وہ بیٹ کراؤن سے لگی امی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اس نے امی کے پیر پکڑ لیے امی پلیز مان جائے چیز ایک بار امی جو بیٹ سے اٹھ رہی تھی اٹھ نہ سکی ایشہ روتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی امی کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ کچھ دیر خموش رہی پھر انہوں نے ایشہ کو ایسکی سے اپنے پیروں سے دور کیا اور کھڑی ہو گئی اسے کہو رشتہ بھیجنا ہے تو ایک دو دن میں بھیج دے ورنہ پھر میں وہی کروں گی جہاں میرا دل کرے گا اور اس پہ اگر تم نے کوئی واوی لاب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امی کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی ایشہ کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا اور جب آیا تو اس نے جلی سے موبائل اٹھا کر شہیر کو کال کی پر اس کا نمبر پچھلے کچھ دنوں سے بند ہی جا رہا تھا ایشہ نے جن جا کر موبائل پیٹ پر پھینکا اب وہ شہیر سے کیسے رابطہ کرے اسے امی نے دو دن کا وقت دیا تھا جس میں اسے ڈیر دن گزر گیا تھا یہ دوسرے دن کی توپہر کا وقت تھا جب وہ تیار ہو کر نیچے رہی امی اس وقت لاؤنچ پر موجود تھی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی کہاں جا رہی ہو انابیا کی طرف جا رہی ہوں چلدی یہاں جاؤں گی اس نے نظر شرا کر جواب دیا امی اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے امی صوفے پر کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آئیں جاؤ اور آج جب بھی اس سے مل کر آ تو کوئی جواب بھی لانا ہاں نہ آ کے بغیر میں تمہیں اس گھر میں گھستے نہیں دوں گی امی نے سپوٹ لہجے سے کہا اور ایشہ کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر شہی ملک کے بنگلے تک پہنچ چکی تھی ٹیکسی کے رکھتے ہی وہ اس میں سے اتر کر ڈرائیور کو کرایا دے کر ابھی پلٹی ہی تھی کہ ایشہ وہیں تھم گئی شہر پر اثر باسی ہو رہی تھی وہ فوٹ پات پر ڈھلے سورج کے اپنی پشلیے شکستہ قدموں سے چل رہی تھی اسے لڑا کر رہا تھا وہ کسی ریت کے سہرہ میں ننگے پیر چل رہی ہے ایک ہفتے میں کیا بدلتا ہے سب کچھ ایشہ کی آنکھیں بھر گئیں کیا کیا لوگوں کا دل محبت سے یقین اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے اتنا پڑا دھوکا اس نے قرب سے آنکھیں بند کیا اور فوٹ پات پر ہی رکھ گئی اسے لگا جیسے وہ ابھی گش کھا کر گر جائے گی پر ابھی اسے اپنے وجود کو گسیٹ کر گھر پیر لے کر جانا تھا اس لیے وہ دوبارہ سے چلنے لگی اسے شہر شیر پر اتنی جلدی یقین کیا ہی کیوں اس نے کم و غصے سے سوچا اس نے اپنے آنسو بھی دردی سے رگر کر پہنچے اور ٹیکسی لے کر اس میں بیٹھ گئی ڈوبتا سرج ویسے ہی اس کی شاشت پشت پہ تھا سرج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا لیکن آئیشہ کو لگ رہا تھا اس کے گرد رات بہت پہلے ہی پھیل گئی ہے یہ رات اسی دن اسی گرد پھیل گئی تھی جب اس نے شیر کی محبت پر آنکھیں بند کر لی تھی اور اب جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سہراب کے پیچھے باگ رہی تھی آئیشہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ مر جائے وہ تو اپنی سے نظر ملانے کے بھی لائک نہیں رہی تھی اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اس کا دل کا رات ہے کہ وہ اپنا گلہ بھی انہی ہاتھوں سے دبا لے آئیشہ جب گھر آئی تو مغرب کی ازان ہو رہی تھی وہ خموشی سے فرش پر چلتی اندر لاؤنج پر آئی تھی لاؤنج خالی پڑا تھا اس نے امی کو دھونا چاہا اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کچن میں ہے اس کے مردہ کٹم اٹھاتی کچن میں ہی کٹ پر پہنچ گئی امی اس نے انہیں اکب سے پکارا امی فریز سے کچھ نکالی تھی اس کے آواز پر چونکر پلٹی اور ششترستی رہ گی آئیشہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ قدم قدم چلتی امی کے سامنے آئی آپ کا جہاں دل چاہے بھی شادی کر دے مجھے کوئی اعتراض سی ہے اس کا گلہ رن گیا تھا اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا وہ ہلکا سا ڈگمگ آئی تھی اور امی نے اسے شانوں سے پکڑ لیا کیا ہوا آئیشہ امی نے پریشانی سے نظروں سے اسے دے کر پوچھا اسے خود پر کابو کیا میں ٹھیک ہوں امی امی کے ہاتھ شانوں سے ہٹائے میں شادی کے لئے تیار ہوں آپ جلد میں شادی کر دے وہ کہہ کر پلٹی اور کیچن سے نکل گئی امی نے اس کی پشت کو سیاسیت سے دیکھا اور ان کا اندازہ ٹھیک تھا فلڈ کا صرف آئیشہ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا دو دن میں رشتہ بھیجنے کی بات پر وہ ضرور پیچھے ہٹ جائے ہوگا امی نے سوچا اور افسوس سے سر ہی آبر گی چلو اچھا ہے میری بچی بچ گئی انہوں نے خود کو تسلی دی اور اپنا کام کیچن سے قدم کر کے نکل گئی انہوں نے باپی محمونوں کو کہنا تھی کہ ارمان اور اس کی فیملی کو آنے کے دعوت دے دے تاکہ ایشہ کے جلد شادی ہو جائے ایشہ نے کمرے میں داخل ہوتا ہے دروازہ لوک کیا تھا اور اسی دروازے کے ساتھ پوچھ لگا کر بیٹھ گئی اور اندر درد کا طفان چل رہا تھا اس کا دل کا رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کروئے پر اس کا کمرہ سانڈ پروف نہیں تھا اس نے اپنے ٹوٹے دل کا شور اور چیخوں کو وہ موں میں ہاتھ رکھ کر ہی دبانا تھا مہرکر پر صبح روشن تھی آج آسمان پر بادل نہ تھے سورج کی نرم کرنے ہر چیز پر شنائی برت رہی تھی ایسے بھی زویا کا گھر بھی انہی کرنوں میں رہا کھڑا تھا جس کے اندر دیکھو تو شہیر کمرے سے نکل کر سیڑھیا اتارا تھا اس نے اپنا مخصوص لباس پیانا کہا تھا جینس کے ساتھ گریئے ان بنیان نوہ شڑ بال اس کے ماتے پر بکھ رہے تھے آج اس کے چیر پر سکون ورہت بنان تھا وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نیچے اتر رہے لگا یہ ایک گاؤں کا سکول تھا جس کی چھوٹی کے گھنٹی بچتے ہی بہت سے بچے سکول کے دروازے کے شور سے کرتے ہوئے نکل رہے تھے اور جب برش کچھ کم ہوا تو اس دروازے سے دو کم عمر بچے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے نکلے ان میں سے ایک کی عمر بارہ سال تھی جبکہ دوسرے سے قریباً آٹھ سال کا لگتا تھا اگر وہ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی گھر سے بیٹھ گیا اور ملازم نے اس کے سامنے ناشتہ لاکر رکھا تو اس نے بریڈ پر مکھا لگا کر اس کا ٹکرا موں میں ڈالا اور جوس کا گلاس پڑھ لیا تبیدہ سکیر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو شہیر کے اشارے پر اس نے شہیر کا موبائل اٹھایا اور وہ احرام کو وہ نمبر ملانے لگا جس سے شہیر کو رات کال آئی تھی وہ بچے سکول کے گھیر سے نکر کر کچھ آگے آگے تھے انہیں دور ایک آدمی نظر ہے جو ہاتھ میں ٹوفیوں کا ڈبلیا کھڑا تھا وہاں سے گزرتے ہر بچے کو ایک ایک ٹوفی دے رہا تھا اور وہ دونوں بھی کچھ دیری سے دیکھتے رہے پھر چھوٹے بھائی نے بڑی کی طرح پیشارہ کیا تو وہ بڑا بھائی اس کا ہاتھ ویسے ہی پکڑے اس آدمی کی طرح جانب اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بڑھ گیا تھا پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی بہرام شہیر نے سرگوشی رو ماند آت میں کہا اور دوسری جانبی بہرام کو جو بیٹ پر ہوندے مولیٹا تھا چونکر سیدھا ہوا کون اس آواز پہچاننے میں دھکت ہوئی شاید وہ آواز پہچان گیا تھا پر اس آواز پر جتنی آسود گئی تھی وہ اسے کچھ کھٹک گئی تھی آرے تم مجھے بھول گئے میں شہیر ملک اسے کہہ کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا اور ایک گہرا گھون پھرا اور اس کو دوبارہ میز پر رکھ کر بولا وہی شہیر ملک جسے تم رات دھمکیاں دی تھی تو میں نے سرچہ میں تمہیں کال کر کے بتا دوں کہ میں تمہاری دھمکیوں سے بہت پوری طرح درگیا ہوں کہ میں نے تمہارے لئے ایک آفر سوچی ہے اگر ابھی جب یہ کال بند ہوگی تو اسے کہہ کر کھٹک سے کال کار دی اور دسگی کی طرف موبائل بڑھا دیا اس نے موبائل لیا اس پر کچھ انگلیاں چلانے کے بعد دسگی نے موبائل میز پر رکھ دیا اب انہیں بہرام کی کال کا انتظار تھا وہ بچے اس آدمی کے بعد جب تک پہنچے تو اس کی ٹاپیو کا ڈپا خالی ہو گیا تھا اس نے افسوس سے دونوں کو دیکھا پھر جب جیب سے ہاتھ ڈال کر وہاں سے دو چوکلیٹ نکالی اور ان دونوں کو دے دی وہ لیتے ہی پلر گئے تھے کچھ آگے جا کر انہیں نے چوکلیٹ کھول کر موہ میں ڈالنی موہ میں چوکلیٹ ڈالنے کے بعد ان سے چند قدم ہی چلا گیا تھا اور زمین پر بہوش ہو کر گر گئے ٹھیک ایک مربعہ شہیر کا موبائل چکھا اور شہیر کے چہر پر مسکوان دھوڑ گئی میرے بچوں کو اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری گزن کی گردن اڑا دوں گا شہیر اس کی بات پر ہسا میں جانتا ہوں تمہیں سب بھول کر بھی نہیں کروگے تمہیں ایک جان کے بدلے دو مسوم جانوں کو کیسے قربان ہونے دے سکتے ہو اس نے محضوظ لہچے میں بھر گئے حیرت سے پوچھا پھر ہم بیٹ سے اس طرح میں کھڑا ہوا تمہیں نے درمیان میں مت لاؤ شہیر کے تاثروں تب بدل گئے تھے اپنی بکواس بند کرو تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ تم شہیر ملک کو فسا لگے تم جانتے نہیں ہو کیا چیز تمہیں وہ ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا تم اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بھر زویا کو لے کر گاب آ رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو بچے زیادہ دیر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکیں گے اس نے بے رحمی سے کہا تو بیرام کے دل پر کسی نے پیر رکھ کر مسئل دیا وہ کچھ بھی کہتا ہے کہ شہیر نے اپنی بات جاری رکھی میں تمہیں کل ایک جگہ کا پتہ بھی جوں گا بھر زویا کو لے کر آ کر جانا اور میرے بعد کانٹ کھول کر سن دو اگر چلاکی کی تو میں تمہارے دونوں بچوں کو گولی تمہارے سامنے ماروں گا چاہیے ہم یہ کام کرتے ہوئے بلکل بھی ڈر یا رحم نہیں آئے گا اس نے کہہ کر کول کار دی تھی اور دوبارہ جوس پینے لگا بہرام جو کچھ دیر پہلے سو رہا تھا اس کے نین اڑ گئی تھی اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ شہیر اس کی فیملی کو بھی ڈھونڈ لے گا اور اب جلدی جلدی کاؤس کر رہا تھا کہ زویا کو کچھ نہ کہیں یہ دو دن بعد کی بات ہے جب ارمان کی ماں نے ان کے گھر منگ نہیں کرنے آنا تھا وہ اپنے کاملے میں سوازے موجود تھی امی نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بازار چل کر اسے سہولے سے انکار کر دیا تھا وہ بے وفا تھا اس لئے چھوڑ گیا اس کے جانے کا روک نہ بناو امی نے اس کے غالت پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا ایشہ کی آنکھیں بھیگ گئے مجھے یقین نہیں آتا وہ مجھے چھوڑ گیا اس نے مجھے دھوکہ دیا امی وہ کسی بچے کی طرح ہونٹ پاہر نکال کر سسک کر روتے ہوئے بولی گلے میں آنسوہ خول پھر سے اٹھ گا تھا بہت مشکل سے بولا جا رہا تھا امی اس کی آنکھیں سچ بولتی ہیں اس نے اس کراتی غسلی تو کبھی نراز نہیں لی نگاہوں کو تصور ملا کر کہا اس کا حسنہ لمح لمح بھکھا رہا تھا وہ بیٹ پر سمٹی بیٹھتی گئی وہ بولتا تھا تو مجھے اس کی ہر بات پر یقین آجاتا تھا اس نے اپنے ہاتھ کی پوچھتے آنکھیں رگڑ کر ساکھی امی کے دل پر بہت سی برچیاں چانی تھی انہوں نے ایشہ کے کٹ پاہیں آل کی زانت بھیجو تم اس لن پر مت رو اس نے ہشکیوں سے روتی لڑکی کو خود سے سمٹی کر لینا چاہا وہ جانتی تھی کہ اسے سنبھال کر اب شہیر اور اس کی محبت تھی سکتی ہے وہ بولتا تھا تو مجھے اس کی ہر بات پر یقین آجاتا تھا اس نے اپنے ہاتھ کی پوچھتے آنکھیں رگڑ کر ساکھی امی کے دل پر برچیاں چل نہیں تھی انہوں نے ایشہ کے گرد بہتیں آل کی لانت بھیجو تم اس پر مت رو امی نے ہشکیوں سے روتی لڑکی کو خود میں ہی سمٹ لینا چاہا پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے سنبھال اب شہیر کی محبت ہی سکتی ہے وہ اسے بہت سمجھا کر کمرے سے چلی گئی تھی ایشہ ان کے جانے کے بعد بیٹ کرون سے کمر ٹکا کر بیٹ گئے ان سے آنکھیں بند کی تو شہیر سامنے آ گیا میں اب اس چہرے کو دوبارہ کبھی اپنی حقیقی زندگی میں نہ دیکھوں اس نے دعا کی تھی پر ہر دعا قبول نہیں ہوتی اور جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ بہت بدل کر آئے گا ایک خودگرد عاشق بن کر جسے صرف اپنی محبت سے مطلب ہوگا اور کوئی کتنا برباد ہو رہا ہے اسے کوئی ساروکار نہیں ہوگا وہ آ کر تباہی مچائے گا اوکی ایسا آج کی اپیسوڈ کے لیے اتنے بھی ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھیں گے دعا میں آ دیکھئے گا اور ہم آگے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شہیر آ کر کیا تباہی مچائے گا اللہ حافظ